ناظرین اکرام پاکستان کی چھہتر سالہ تاریخ کی بدترین دھاندلی زدہ راہ کے انتخابی سسٹم کے اوپرنا ایک تماشا ہے یعنی جہاں پر لینڈ سلائیڈ وکٹریز تھیں انہیں بھی شکست میں بدلا گیا ہے یہ جو رت کرے گا کہ ہمارا نتیجہ روکے گا یا تبدیل کرے گا ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ دڑن تختہ کریں گے مجھنا ہم نے نعرے لگائے کہ ہم انڈیا کو تباہ کر دیں گے پاکستان تباہ ہو جائے گا ساری زندگی ہمیشہ کے لیے یہ کیا بات کہہ رہی ہیں ہمیشہ کے لیے ہاں جی اظام ہی نہیں اچھا ہوگا تو وہ پاکستان کیا برہے گا کہ جناب رات کو کل کیا ہوا کہ جیسے ہی انڈیپینڈنٹس کینڈیڈیٹ کی سیٹیں بڑھنی چروع ہو گئیں انہوں نے ریزلٹ کو روک لیا روکنے کے بعد اس کے بعد تھوڑی سی تبدیلی کی میں نے کسی کنٹری کو ترقی کرتے نہیں دیکھا جب تو کہ اپنے پروسیوں سے ریلیشنشپ دھیگنا ہو ہر طرف سے جی جو ہے وہ موبائل سرویسز بند تھیں اس کے ساتھ موبائل انٹرنیٹ بند تھا اور کئی جگہ پر انٹرنیٹ کو سلو بھی کیا گیا تھا آج انڈیا میں تو شاید لوگ پاکستان پہ ہنس رہے ہیں راست سے ریزلٹ کو روکا گیا اور یہ ہی کہا گیا کہ جی ریزلٹ نہیں آ رہے اور ففٹی پرسنٹ سے کم ریزلٹ جو ہیں وہ صبح تک لوگوں کو ملے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا تماشا بنے ہوئے ہیں اور کیسے کیسے سیاستدانوں نے ہمیں کام پوچھا دیا ہے باہر سے میں کوئی بات نہیں کرتا ہمارے ساتھ بات نہ جائے بھی تو ہم اس کے اوزمی بات سنیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں پاکستان نہیں ہو لیکن سار یہ فیر الیکشن سے آپ کے خیال سے ریزلٹ تھیں میں آپ سے آپ سوال کے بجائے سوال کروں گا مجھے یہ بتائیں آج تک پاکستان میں کوئی فیر الیکشن ہوا پھر آپ کے آج کے الیکشن کو کیوں فیر مان رہی ہیں جب ماضی میں کبھی فیر الیکشن نہیں ہوا تھے اس میں کیوں فیر الیکشن بلکہ جہاں سٹوری ہم رو رہے ہیں آپ کے پورے پاکستان کے اندر دودھ کا خالص گلاس نہیں ملتا تو آپ کہتے ہیں کہ ساری دنیا ایماندار ہو جائے کس طرح ہو سکتی ٹیکسی ڈرائیور بھی فرادیا ہے سبزی بیچنے والا بھی فرادیا ہے آپ کو اخبار بیچنے والا بھی فرادیا ہے جس کا چانس ملتا ہے وہ فراد کرتے ہیں ہاں یہ ایک بات ہے جب وقت آئے شام بیٹھتے ہیں کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کہ اللہ الہائی کہتے ہیں یہ اسلام گھنکلہ ہے اس کو کہتے ہیں جن رہتی دنیا تک رہے گا یہ نام اسلام کے بناتے ہیں لیکن پچیس کلوڑ لوگوں میں سے مجارٹی فرادیا ہے تو سب پر امران خان کے لوگوں کو اتنے موٹ کیسے مل گئے بھئی ان کو بے فکوف جو پڑا ہے ان کو کہہ جو دیا ہے جہاد ہے بھئی عمر بن معروف ہے اس کے بعد جو دوسرے کئی ہیں وہ لوگ کہتے ہیں آٹھ مہینے سے ایک سال یہ گرمنٹ چلے اس میں زرداری صاحب ہیں جن کے پاس پیسہ بہت ہے جوڑ توڑ کے بادشاہ مانے جاتے ہیں بچہ بنے گا وزیراعظم کبھی کہتے ہیں وہ چیف منسٹر فارل منسٹر بنے گا کبھی کچھ بنے گا جو بھی بنے گا کہتے ہیں چھوڑی خربوزے کے اوپر ہو تب بھی خربوز اب کٹتا ہے چھوڑی خربوزے کے نیچے ہو تب بھی کٹتا ہے کٹنا پاکستان نے ہے پچیس کروڑ لوگوں نے کٹنا ہے کاٹنے والے تیار ہیں چھوڑیاں تیار ہو چکی ہیں بکرے کی خیر نہیں ہے پراپٹیوں میں لندن اور دبائی میں ہلجل شروع ہو چکی ہے جو ایجنٹ وہاں بیٹھے ہیں انہوں نے کالنگ کرنی شروع کر دی کہ بھائی آئی ایم ایف کی اگلی کس جو ہے اس میں حصہ ہوگا دبائی کا اور لندن کا ہاں ایک بات ضرور ہے جو پاکستان میں کہتے ہیں پاکستان کی اکانومی کے لیے اچھا ہوگا کرپشن کے پیسے کے ہاتھ بدلیں گے کہے نئے کروڑ پتی آئیں گے کہے جو ہیں نئے وکیلوں کو جو ٹکٹ دیئے گئے تھے ان کی لاترییاں ہیں جن کے کیس نہیں کوئی جن کو کچھ زمانت کا کیس نہیں دیتا تھا اب وہ کروڑوں کے انڈیا جو ہمارا نیبر ہے اس کا میڈیا کے ساتھ میں بھی آج کافی انگیشمنٹ ہوئی وہ بھی ہنسنے ہیں ہمارے اوپر آپ کیا دیکھ رہے ہیں نریندرا موڈی ڈاکٹر جے شنکر انٹرنیشنل کیومیٹی کیسے دیکھ رہی ہے پرٹیکولرلی یہ جو دو دن کے ایونٹس ہیں چیما صاحب دیکھیں میں ازیوم کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارے بھارتی دوست کیا کر رہے پہلے ہستے ہوں گے پھر بعد میں روتے ہوں گے وہ ہستے اس لیے ہوں گے کہ یہ کیا ڈراما ہے یار یہ کیا ہو کیا رہا ہے روتے اس لیے ہوں گے کہ ہم ترقیوں پہ جا رہے ہیں پڑوس میں آگ لگی بھی ہے پڑوس کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے ایک ایسا کنٹری جس کے ساتھ ہمارا بارڈر اٹیچ ہے اور وہ فیوچر لیس ہے ہوپ لیس ہے یہ ان کی فیلنگز یہ ہوں گے دوسرا چیما صاحب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو کس طرح رپورٹ کرتا رہا ہے سب سے پہلے جب میری کل آنکھ کھلی ہے جب آپ ارلی سٹیجز پہ تھا میں بتانا چاہوں گا آپ کو وہ کہتے تھے وہاں سولجر زیادہ ہے ووٹر کام ہے پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ہلکا نمبر کراچی کا پولنگ سٹیشن ایٹی ون مینشن کیا گیا ہے کہ دو بجے کے بعد تک وہاں پہ پولنگ سٹارٹ ہی نہیں ہوئی آپ یہ سمجھتے ہیں نا آپ کو یہ سب سے بڑا پرولم ہے پاکستانی یہ فراڈیے جو ہیں ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا ناک میں روٹیاں ڈال رہی ہم سب سے زیادہ سمارٹ ہیں ہم نے بیوکوب آئی ایم ایف والے پیسے دیتے ہیں فراڈیے قسم کے یہ کئی جو فارنس ایکٹری کوالیفائیڈ ہیں آکس فورڈ کے اور یہ سارے ہارورڈ کے یہ سمجھتے ہیں ہم نے آئی ایم ایف کو بیوکوب بنایا یہ ناک میں روٹیاں ڈال رہے اگلوں نے ایٹی ون پولنگ سٹیشن کراچی کا مینشن کیا ہے کل انٹرنائشن میڈیا پھر انہوں نے کہا کہ کئی پولنگ سٹیشن کے اوپر بیلڈ ہی ختم ہو گئے تھے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارا ڈراما یہ پیپل آر واشنگ ہے آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جب آپ پاسپورٹ لے کے اپنا باہر جاتے ہیں وہ تھپڑ مو پہ کس طرح پڑھتے ہیں کیوں مارتے ہیں دنیاں کیوں کہتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں لائنوں سے آپ کو کہتے ہیں ادھر آجو بھئی کیوں آجو کہتے ہیں کیا بجا ہے یہ بجو ہاتھ ہے تو چیما صاحب در حقیقت میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں میں واحد ایک ایسا انسان ہوں جو دیکھ رہا ہوں مسلسل امریکہ میں دیکھ کے اور میری ساری زندگی کا غزرڈ یہ ہے نیشنز کینٹ سروائیو ناظرین اکرام پاکستان کی چھتر سالہ تاریخ کی بدترین دھاندلی زدہ رات چھٹ چکی ہے اور اب خد و خال واضح ہونا شروع ہو چکے ہیں نتائج کے اندر بڑے پیمانے پر بڑی بڑی تبدیلیاں یعنی جہاں پر لینڈ سلائیڈ وکٹریز تھی انہیں بھی شکست میں بدلا گیا ہے رات گئے کوچھ ہنگامی ملاقاتیں ہوئی ہیں نواز شریف اور مریم نواز کی خبر آئی ہے اور رات گئے جو خفیہ ملاقاتیں ہیں اور اندر کھاتے کیا چل رہا ہے اس حوالے سے میں ایکسکلوزیو انسائٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اب جتنے مرضی نتائج بدلیں پھڈا پڑ چکا ہے گلے پڑ چکا ہے معاملہ اور اتنی آسانی سے یہ معاملہ ان کے جان خلاصی اس معاملے سے نہیں ہونے والی یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں ابھی تک کہ اگر نتائج کی بات کی جائے بیسے تو ظاہری بات ہے لینڈ سلائیڈ وکٹری ہے پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان تحریک انصاف کے ریزلٹس جو ہیں 150 پلس سیٹس جو ہیں ان پر پاکستان تحریک انصاف جیت رہی تھی اور پاکستان تحریک انصاف نے جیت جانا تھا فارم پینٹالیس کے مطابق بھی ابھی بہت کچھ ہے اور یہ ان کے گلے پڑے گا یہ کس طرح سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن جو نتائج اب اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں اس میں پی ٹی آئے کے جو انڈیپنڈنٹ کینڈیٹس ہیں جو کہ آزاد امیدوار ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران ہیں ان کی چمون سیٹے ہیں نون لیگ کی بیالیس پاکستان پیپلز پارٹی کی چونتیس ایمکی ایم کی چار اور جمعیت علماء اسلام کی ایک یہ بسیکلی الیکشن کمیشن کے نتائج ہیں جو چیف الیکشن کمیشنر جب کل نتائج کو درمیان میں چھوڑ کے رکے ہوئے نتائج کو چھوڑ کے چیف الیکشن کمیشنر بغیر پروٹوکول کے الیکشن کمیشن آفس سے خفیہ مقام پر گئے یہ بات سب نے رپورٹ کی سب صحافیوں نے دیکھا اور الیکشنز کے اندر جو ڈیلے تھا اس نے بہت سے سوالات کھڑے کیے پہلے اس الیکشن سے پہلے جو پری پول رگنگ ہوئی لیول پلائنگ فیلڈ کے نام پر جو مزاق ہوا پاکستان کے ساتھ نہیں دنیا بھر میں جمہوریت کے ساتھ یہ جو الیکشنز ہیں یہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر پڑھائی جائیں گے دنیا بھر میں جب کبھی ڈیموکریسی پڑھائی جائیں گی